موسیقی وزیراعظم نرندر موڈی کی قیادت میں 24 جون کو جمہور کشمیر کی مین سٹریم جماعتوں کا کل جماعتی جلاس نئی دلی میں منعقد ہونے جا رہا ہے مرکزی سرکار نے یہ جلاس جمہور کشمیر میں جمہوری عمل کو پھر سے بحل کرنے کی سمب بلایا ہے حالانکہ رواہ ہفتے کی 24 تاریخ کو ہونے والے کل جماعتی جلاس کو لے کر یہ بھی قیادت آرائیہ ہو رہی ہیں کہ مرکز کی موڈی حکومت جمہور کشمیر کے حوالے سے کسی بڑے فیصلے کی تیاری میں ہیں جلاس میں شرکت کرنے کے لیے یہاں کی مین سٹریم جماعتوں کو دعوتنا میں بھیجے جانے کے ساتھ ہی گزش تک کئی دنوں سے میٹنگوں اور پریس کانفرنسوں کا سلسلہ جاری ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں کی بھی الہی دمیٹی کے منفض ہوئیں جس میں دعوتنا میں بھیجے گئے سبھی جماعتوں کے علاوہ پیپلز آلائنس پار گفکار ڈیکلیریشن میں شامل جماعتوں نے بھی اجلاس میں شرکت کرنے کی حامی پھر لیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے بلائی گئی اس میٹنگ میں کن مسائل اور معاملات پر بات ہوگی کیا گفکار آلائنس سے وابست جماعتیں دفعہ تین سو ستر اور پینتیسے کے بارے میں لبکشائی کرے گی یا پھر وہ بھی خاموشی کے ساتھ آئندہ ہونے والے انتخابات میں شمولیت کی خواہش اور نئی حد بندی کے حوالے سے اپنی آرہ وزیراعظم کے سامنے رکھے گی ایک داخلی ہے اور کچھ بائی لیٹرل ہے انڈیا پاکستان کے حوالے سے جو خارجی پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ اور بیجنگ جو ہے اور جو اتہ دارہ ارمارات میں جو سالسی ہوئی اس کا ایک پیش خیمہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹاکس کی باتیں ہو رہی ہیں اب اس کا کیا بلوپرنٹ ہوگا وہ آگے ہم کو پتا چلے گا اس کا داخلی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دو سال پہلے جو فیصلہ لیا گیا اس سے جو اہداف تھے وہ اہداف پورے نہیں ہوئے یا پولیٹیکل آلٹرنیٹیوز کی جو کوشش کی گئی وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے جن پارٹیز کو بنایا جن کو کینگز پارٹی کہا جا رہا تھا تو یہ تو بالکل ایکسپیکٹڈ تھا یہ متوقع چیزیں تھیں پیڈی پی وہی جماعت ہے جو بھاجپا کے ساتھ مخلوط سرکار میں شامل رہی ہے پولیٹیکل ریٹرک اور پوشچرنگ کو الگ مانا جائے اور جو حقائق ہوتے ہیں زمینی جس طرح یہاں کی سیاسی جماعتوں کو دلی بلائے گیا ہے اسے یہ بات صاف آیا ہو جاتی ہے کہ مرکز اب جمہور کشمیر میں جلد جمہوری حکومت قائم کرنے کے حق میں ہے اور اس کے لیے یہاں کی سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا موقع پر رکھنا چاہیے تزنگاروں کی رائے میں مین سٹریم جماعتوں کے لیے یہ ایک بڑا موقع ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے اور جو جماعتیں اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوگی وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نمائند جماعت ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی افسر شاہی کا نظام چل رہا ہے اگر ڈیریکلی یہاں حکومت بن جاتی ہے تو لوگوں کو ایک آرام اور آسائش کی زندگی مائسر ہوگی کیونکہ ان کی ریچ عوام کی ریچ سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے انتخابات کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے اور بھی جو اندرونی مسائل ہیں ان پر بات ہو سکتے ہیں جہاں تک تفاہ تین ستھر اور پینتیس اے کا تعلق ہے یا کسی خاص بڑے کا مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہونے والا ہے ہاں مسائل کا حل ہمیشہ مل بیٹھ کر ٹیبل پہ ہی تائی کیا جاتا ہے وقت کی دارہ کے ساتھ سب کچھ بہ جاتا ہے لوگ سموتلی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں وہ بہتر ڈنگ سے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو سیاستدانوں کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اب سیاستدان دیرے دیرے اپنا جو ٹیون ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ پیپلز آلائنس فار گوپکار ڈیکلیریشن جو کہ دفعہ تین سو ستر اور پینتیسے کی بحالی کے حوالے سے مارضی وجود ملائی گئی ہے اجلاس میں دفعہ تین سو ستر کی بحالی سے متعلق اگر یہ اتحاد بات بھی کرے لیکن اجلاس میں اس معاملے پر زیادہ خاص توجود دیے جانے کے کم ہی امکانات نظر آ رہے ہیں کیونکہ معاملہ عدالت عزمہ میں ہے تین سو ستر تو اس طرح سے جس طرح سے پریزیڈنچل آرڈر یا پارلیمنٹ میں جو ہوا بھارتی پارلیمان میں اس کا جب تک ہندوستان کی سیاست میں ایک تبدیلی ایسی نہیں آئے گی کہ ایک متبادل ہو اور پھر وہ جوڈیشری جو جہاں تک عدالتیں ہیں وہ ایک طرح سے انڈپینڈنٹ آزادانہ طور پر چیزوں پر فیصلے کریں تب تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کی بحالی کے روشن امکانات ہیں ساری جماعتیں جو ہیں یہ وہی راگ علاپیں گی کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے ہم اس پہ ڈیموکرائٹیکلی اور پور امن طریقے سے ہم سڑکو پر نہیں آئیں گے ہم احتجاج نہیں کریں گے اور ہم عدالت کا ہی انتظار کریں گے ان کی یہی لائن رہنے والی ہے شاہ صاحب آن ریکارڈ انہوں نے پارلیمان میں بولا ہے کہ ریاستی حصیت تو بحل کی جائے گی اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اگر ناشنل کانفرنس یا پی ڈی پی یا پی ای جی ڈی کا جو سارا ایلائنس ہے دھڑا ہے اگر یہ اس کو کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ آپ انٹیلیجنس ایک آف ایک کامن مین اس کی انٹیلیجنس کو انسلٹ کرنے کے لئے ایسے میں آپ جمہور کشمیر میں سبھی کی نگاہیں روامہ کی چوبیس تاریخ پتکی ہوئی ہیں کیا آیا کل جماعتی جلاس میں کیا کچھ نکل کر آئے گا مبسرین کی رائے میں نئی حد بندی اسمبلی انتخابات کے انعقاد جمہور کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال اور ریاستی درجے کی بحالی سے متعلق اجلاس میں گفت شنید ہونے کے قوی امکانات ہیں البتہ اجلاس میں ہونے والے کسی بڑے فیصلے کے امکانات کم ہی نظر آ رہی ہیں جس کی چمہ گوئیاں اور قیاس آرائیاں کئی ہفتوں سے جاری ہے پرویز الدین ایٹی بھارت سری نگر